آرچ میں ہم پڑھ رہی ہیں اور ہم نے اس کی ابتدا میں اہلِ خوفار کی نشانیاں اور ان کے اعمال اور ان اعمال کی بنا کے اوپر ان کے ساتھ جو سزا کا معاملہ ہوگا اس کو پڑھا اور سمجھا اگلی آیات جب ہم اس سے آگے پڑھیں گے ان میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی نشانیاں نبی آنپی اور ان اعمال کا لکھر بھی گیا مبتصر یہ کہ ہم نے پہلی آیا پڑھا کے بارہا کسی چیز کے بارے میں جب بتایا جا رہا ہو تو اس کا امکار کرنا اور اس سے تکفر کرنا اس سے مخالفت کرنا صرف اس وجہ سے کہ ہمیں وہ بات پسند نہیں آ رہی لہذا ہم اس سے مخالفت کریں گے تو تم اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے پریشان اس کی مثال یہ ہے تو انہوں نے انسانوں کو دیکھ لو لیکن ان کے سامنے انبیاء آئے انہوں نے سب سے بہترین بات سب سے بہترین دین سب سے بہترین بیغام تم تک پہنچانے کے لئے وہ آئے وہ بیغام ہو جایا تو انہوں نے وہ بیغام صرف کس لیے نہیں سنا کس لیے نہیں لیا حالاکہ وہ مانتے تھے سمجھتے تھے جانتے تھے نشانیوں کو دیکھتے تھے اور یہ کہنے کو سننے اور ماننے کو دیار تھے یہ وقت کے پیرمبر ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں تھے کہ غلوم تھا دکھرکو تھا محالفت تھی کیوں کیوں کہ کسی کی سرداری ٹھوٹی تھی کسی کا اپنے سردار سے تعلق ٹوٹا تھا تو ان دومیاں کی ان چیزوں کی بنا پی اوپر انہوں نے کیا کیا محالفت کی اور حب اور حب بھی ایسا فائدہ پہنچانے والی چیز بھی ایسی ہے جس سے بہتر کوئی حب نہیں جس سے بہتر کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں تو انہوں نے کہنیا محالفت کی اور اوری نوزے اپنے سے لے کر آج تک کہ وہ بات آئی پھر یہ سوال کرنا ہوں گا کہ وہ قیامت کب آئے گی جس کا آپ کہتے ہیں قوعدہ کب آئے گا جس کا آپ کہتے ہیں آپ اس عذاب کے لئے ہاتھ اتھائیں معادلہ اور آج ہی قوعدہ ہمارے تک ہون جائے اور تو نشانی پوری ہو جائے تو قرآن کے دوسری حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قول اس سے قرآن بھی رضا برا کہ جب حضرت موسیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سی بھی کہتے تھے کہ ہمیں نشانیاں اگلا دی جائیں پر بنا بنای چیز بھی آتی تھی وہ کھانے ان کے پر بنای پہنچائے جاتے تھے تو انہوں نے کون کو جادو کر کہا اور یہ آپ کو جادو کر کہتے ہیں جنہوں نے عدایت لے کر عدایت پر عامل کرنا ہے جو عدایت کے منداشی ہیں وہ نشانیاں مانگتے نہیں ہیں بلکہ اس عدایت پر جاتے ہوئے ان کا انتصالی حاصل کر لیتا ہے اور وہ کسی ایک چیز کو کسی ایک پیوام کو کسی ایک عدایت کی بات کو حاصل کر کے وہ اس عدایت کو مان دیتے ہیں اور اس پر عامل پیرا کرنے والے پاس جاتے ہیں اور یہ یہ سما کر رہی ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ بلکہ عریبہ جس چیز کو جس میامت کو جس عذاب کو جس تقید کو یہ بہت دور سمجھ رہی ہے بلکہ عریبہ یہ بہت قریب ہے لیکن یہ اس کو جانتے رہی اور انسان کیا ہے انسان ایسا ہے کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے جب اس پر کوئی تقلیف آتی ہے تو وہ بابیلہ شروع کر دیتا ہے وہ ناشکری شروع کر دیتا ہے انسان ایسا بلکہ انوعہ وہ بے سبری شروع کر دیتا ہے تو وہ جب اس پر اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ایک تو وہ شکر اداع نہیں کرتا دوسرا وہ جو مال اللہ اس کو دے رہی ہے اس کو گل گل کر اس کو سمیٹ سمیٹ کر اس کی رفاظت میں لگا رہتا ہے اس کا استعمال جیسے کرنا چاہیے ویسے وہ استعمال نہیں کرتا اللہ کے احکامات پر پورا نہیں کرتا تو پھر وہ مال وہ اولاد وہ زندگی جو اسے اللہ نے عطا کی تھی اور اس نے اللہ کی محالفت میں اس کو تمام نعمتوں کا استعمال دیا تو پھر اسے روز معشد سزا دی جائے گی اور پھر وہ دنیا کی تمام چیزیں لا کرتے تھے وہ اپنا پندان اپنے معمود جنہیں وہ دنیا میں سمجھتا تھا اپنے بہن بھائی اپنے گھر بھائی اپنے خاندار مصاربت ہی واقعی ووصیلت ہی لتی دبی ومن فیل بلد جمعی انزم بینتی لگتے سب کچھ لادے اور کہے کہ میں جب اس عذاب سے بچا دیا جائے ڈونڈ کر دیا جائے تو اور انہیں قنات اس عذاب میں پہنچا دیا جائے گا اور پھر وہ آگ وہ خود آگے پڑھ کر اس بندے کو جو اللہ کی عذاب کر مستقب ہو جگا اپنی صدا کی وجہ سے اپنے اعماد کی وجہ سے اسے اپنی رویٹ پہ لے گی اور بہت سے عذاب مستقب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے ایسے برے عماد سے ایسے برے ٹکانے سے ایسی صدا سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ نے بڑائی سے بچنے کی اور بچانے کی دعوی بدا کرتا محفوظ فرمائے موسیقی